اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شیکس پریس مہو شاریخ نقشبندی بات 18 جون 2017 کی ہے جب ایک چیمپینس ٹروفی کے فائنل میچ میں پاکستان 180 رنوں سے اپنی جیت درج کرواتا ہے لیکن جشن بھارت میں منایا جاتا ہے جیہاں آپ صحیح سن رہے ہیں ایسا کہنا اور دکھانا تھا گودی میڈیا کا کیونکہ یہ فیک قبر مسلمانوں سے متعلق تھی اب آئیے آپ کو تھوڑی تفصیل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سال 2017 کی چیمپینس ٹروفی کے فائنل میں پاکستان جیت درج کرواتا ہے اسی جیت کو کچھ کٹرپنتی حضم نہیں کر پاتے اور ایک سازش کے تحت مجھے پردیش کے برحانپور کے مہد گاؤں کے سترہ غریب مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جیت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی پٹا کے چھوڑے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے بس یہ خبر گودی میڈیا تک پہنچی تو کیا تھا کہ جیسے انہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی قزانہ ہٹ لگ گیا ہو ایک دو چینل کو چھوڑ کر سب ہی نیوز چینلوں نے ان بے قصور معصوم اور غریب مسلمانوں کو دیش درو ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مدیہ پردیش پولیس بھی کیسے پیچھے رہتی میڈیا ٹرائل کے پریشر میں آ کر مدیہ پردیش پولیس نے سبحاش کھولی نام کے نوجوان کو فریادی بنا کر ان سترہ لوگوں کے قلاف دیش درو کا کیس درچ کر لیا تب سے یہ لوگ مسلسل جیل میں رہے ان سترہ لوگوں میں دو کم عمر کے بچے بھی شامل تھے ان کی زندگیاں بھی ریمان ہوں میں گزری اور پوری طریقے سے تباہ ہو گئی جب ان بچوں سے پوچھا گیا ان کے ساتھ کے دیگر ملزمین سے پوچھا گیا کہ آخر ان بچوں کا کیا قصور تھا تو ان کے ساتھی ملزمین نے بتایا کہ ان بچوں کی ہائٹ یعنی خط میں یہ کافی لمبے تھے اس لیے پولیس نے انہیں بڑا سمجھ کر انہیں خلاف بھی کیس درچ کر دیا لیکن جب آدار کارڈ اور دیگر دوکمنٹس کی بنیاد پر پتا چلا تو یہ انڈر ایج پائے گئے ٹائمز آف انڈیا اور دہ ہندو کی ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ تمام سترہ لوگ مزدور پیشہ لوگ ہیں اس جھوٹے کیس سے یہ اس قدر پریشان ہو گئے اور مالی اور ذہنی طور پر تباہ ہو گئے ان میں سے ایک ملزم امام تڑوی بتاتے ہیں کہ ہم اس جھوٹے کیس سے اس قدر تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے ہمارا خاندان بکھر گیا کئی لوگ بیمار ہو گئے ہمارے اپنے خاندان کے کئی لوگ صدمے سے انتقال کر گئے اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ ہم اس جھوٹے کیس کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکے آپ کو ایک حقیقت یہ بھی بتا دے کہ جس کی فریاد پر یعنی صبحاش کولی کی فریاد پر پولیس نے کیس درج کرد کیا تھا اس نے بارہا کوٹ میں بھی اور پولیس کے سامنے بھی یہ بیان دیا کہ میں نے اس وقت نہ ہی کسی خسم کے کوئی نعرے سنے نہ کسی کو میں نے پٹا کے چھوڑتے دیکھا اور نہ ہی کسی کو مٹھائیاں تقسیم کرتے دیکھا اور خاص بات یہ رہی کہ فریادی صبحاش کولی آخر تک اپنے اس بیان پر خائم رہا جس کی وجہ سے مدیپردیش پولیس ان سطرہ بے قصور اور معصوم مسلمانوں کے خلاف دیج درو کا مخدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہی جب پولیس یہاں ناکام رہی تو پولیس نے دوبارہ ان کے خلاف ایک مخدمہ درج کیا کہ انہوں نے اپنے مولے میں اپنے شہر میں دو سماج اور دو مذائب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت پھیلانے اور فساد پھیلانے کی کوشش کی پولیس اس دوسرے کیس کو بھی ثابت کرنے میں ناکام رہی اس کے بعد تقریباً چھ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ تمام کے تمام سترہ لوگ باعزت بری ہوئے یہ وہی مدیہ پردیش ہے جہاں اکثر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ابھی کچھ ماہ پہلے اجین میں مہا کالی کے دھارمی جلوس میں کچھ نوجوانوں پر یہ عاروب یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جلوس پر تھوک کر جلوس کو بدنام کرنے کی اور وہاں پر فساد بھڑکانی کی کوشش کی اس جھوٹے الزام کے تاہیت وہاں کی لوکل ایڈمیسٹیشن اس قدر ایکٹی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے آنن فانن میں ان نوجوانوں کے گھروں کو بلڈو سر سے دھا دیا لیکن بعد میں معاملہ کوٹ میں پہنچتا ہے اور پولیس یہاں بھی اپنے اس الزام کو ثابت کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو ان نوجوانوں کو زمان دے دی جاتی ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جیسے لوکتانتریک دیش میں بار بار ایسی گھٹناوں اور ایسے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو ہندووں کے سامنے دیش درو غدار جاہل ثابت کرنے کی کوششیں کیوں کی جاتی ہے ان حرکتوں سے مخصوص وچاردھارہ کے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں پریشان کر کے دیش کو وکسٹ یعنی ڈیولپٹ کنٹری بنا لے گئے لیکن یہ ان کی غلط فہمی رہے گی کیونکہ تاریخ یعنی اتحاظ گواہ ہے کہ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں اپنے ہم وطنوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے ان پر ظلم و ستم کیا جائے اور انصاف صرف ملک کے میڈیریٹی طبقے تک ہی رہ جائے بہرحال جب تک ملک میں نفرت کی رادیتی رہے گی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے گے لیکن ان واقعات سے حوصلہ شکن ہونے کی بجائے انہیں باہوصلہ بن کر ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے تب ہی کہیں جا کر ہم ایک مضبوط سماج اور ایک مضبوط لوگتانتریک دیش بنا پائیں گے تو یہ تھا ایش ایکس پریس کا ایک شارڈ اپ ڈیٹ ہم نے آت تک خبریں پہنچانی کی کوشش کرتے رہتے ہیں خاص طور سے وہ خبریں جسے گودی میڈیا آپ تک نہیں پہنچاتا ہوگا اس خبر سے متعلق بھی ہمیں یقین ہے کہ ان سترہ مسلم نوجوانوں کی بے خصور رہائی کے بعد کسی نیوز چینل نے یہ خبر نہیں چلائی ہوگی جتنی خبر انہوں نے آج سے چھ سال پہلے چلائی ہوگی جب انہیں دیش درو کا ان کے اوپر تمغہ لگانی کی کوشش کی جا رہی تھی یہی گودی میڈیا کا اصل چہرہ ہے جس کے تعلق سے ہم ہمیشہ اسے کاؤنٹر کرنے والی خبریں آپ تک پہنچانی کی کوشش کرتے رہیں گے ہماری آپ سے درکاست ہے کہ ہمارے اکبار کا بھی متعلق کیجئے تفصیلی خبریں آپ کو اکبار میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور یہ خبر سے متعلق اپنی رائے ضرور دے شکریہ